بائیس دسمبر انیس سو باون کو ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایوانے بالا ایک سو بیس اور ایوانے زیری چار سو ارکان پر مشتمل ہوگا تب ہی علماء کا ایک بورڈ بھی بنا دیا گیا تھا انیس سو تریپن کو ملک علا محمد جو کہ اس وقت گورنرل جنرل تھے انہوں نے دو بنیادی وجہ بناتے ہوئے نازم الدین کی حکومت کو پرطرف کر دیا وجہ یہ بتائی کہ نازم الدین صاحب کی قبینا امن و امان قائم کرنے اور خراق کی بگری حسود تیار کو روکنے میں نکام ہو گئی تھی اسی وجہ سے ان کو ان کی وزارت سے نکال دیا گیا خواجہ نازم الدین کی برطرفی کے بعد سترہ اپریل انیس سو تریپن کو محمد علی بوگرا جو کہ اس وقت ملک کے تیسرے وزیر آزم بنے اس سے پہلے بوگرا صاحب امریکہ میں پاکستانی صفیر تھے قابل اور محنتی ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا کام آپ نے آئین سازی پر توجہ دی امریکہ، کینیڈا اور اسٹریلیا سے تین لاکھ ٹن انہاج مگوایا جسے ملک میں خراق کی قلت دور ہوئی نومبر میں امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا اسی پسے منظر میں انیس سو چوون کو سینکو اور انیس سو پچپن کو سیٹو معاہدوں میں شمولیت اختیار کی محمد علی بوگرا کے آنے کے بعد یہ ایک چیز جو بہت مشہور ہوئی وہ تھا بوگرا فارمولا جو سترہ اکتوبر انیس سو چوون کو پیش ہوا اس فارمولے میں ایوانے والا کے لیے پچاس نشستیں اور ایوانے زیرین کے لیے تین سو نشستیں تھیں ٹوٹل تین سو پچاس نشستیں ہوئیں جس میں مشرق پاکستان صوبہ پنجاب صوبہ سند صوبہ خبر پختلخواہ اور بلوچستان ان صوبہ کو یہ نشستیں کچھ اس طرح سے تقسیم ہوئیں کہ ایوانے والا کو دس دس اور ایوانے زیری میں سے مشرق پاکستان کو ایک سو پینسٹھ پنجاب کو پجھتر سند کو انیس صوبہ خبر پختلخواہ کو چوبیس بلوچستان کو سترہ اور اس طرح یہ ٹوٹل تین سو پچاس نشستیں ایوانے والا اور ایوانے زیری میں تقسیم کی گئیں انہی سب کے دوران ملک کی سیاسے صورتحال بھی کچھ اچھی نہ تھی مارچ انیسو چون کو مشرق پاکستان میں انتخابات ہوئے جس میں اسیمبلی کی تین سو نون نشستوں میں متحدہ مواز نے دو سو بھائیس اور مسلم لیگ نے نون نشستیں حاصل کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کی شکست نے بنگالی تاثب کا راستہ ہمبار کر دیا لڑائی فسادات شروع ہو گئے اور مجبوراں وہاں گورنر راج قائم کرنا پڑا اور کیمنسٹ پارٹی پر ببندی لگا دی اور انہی سب مسئلوں کے دوران صبح پنجاب میں فروز خان نون اور ممتاز دولتانہ کی محاضر آئی جاری رہی ان میں سے ممتاز دولتانہ کو شکست ہوئی تین اپریل انیس سو تریپن کو ممتاز دولتانہ کی وزارت کے خاتمے پر فروز خان نون نے وزارت تشکیل دی جو کہ تیرہ اپریل انیس سو تریپن سے اکیس میئی انیس سو پچپن تک جاری رہی اس کے بعد عبد الحمید دستی نے وزارت بنائی جو کہ اکتوبر انیس سو پچپن میں ون یونٹ کے قیام تک قائم رہی اور کام کرتی رہی پہلی دستور اساس سمبلی بر طرف کیوں ہوئی دوسری دستور اساس سمبلی میں کیا چینجز ہوئی چودری محمد علی کون تھے ون یونٹ قیام کیوں بنایا گیا یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس کے اگلے پارٹ میں